اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ ملکی سیاست مسلسل انتشار کی ضد میں ہے اگلے دو ماہ سیاسی لحاظ سے احمد افتیار کر گئے ہیں عمران خان سڑکوں پر آنے کا اعلان کر رہے ہیں مگر بار بار کہنے کے بعد بھی تاریخ نہیں دے رہے ہیں اور دوسری طرف حکومت بھی واضح اشارہ دے رہی ہے کہ وہ مدت پوری کرے گی اور اس کا ایک بڑا ثبوت بفتہ اسماعیل کی جگہ عساق دار کو اچانک وزیر خزانہ لگانا ہے حکومت نے اپنی سیاسی امیدیں عساق دار کے معاشی فلسفے سے وابستہ کر لی ہیں جو جلد ہی وزیر خزانہ کا حلف اٹھا لیں گے ملک واپس پہنچ گئے ہیں لیکن اسی دوران ملکی سیاست میں نئی آڈیو لیکس نے حلچل مچا دی ہے وزیراعظم شباز شریف اور وفاقی وزراء کی آڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں اہم پولیسی معاملات پر بات ہو رہی ہے آلہ ترین شخصیات اہم ترین معاملات ڈسکس کر رہی ہیں اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ ٹیلی فون ٹیپنگ نہیں ہے بلکہ وزیراعظم ہاؤس میں موجود اہم ترین شخصیات کی آپس کی گفتگو ہے جو بضا ہے وزیراعظم ہاؤس میں ہی ریکارڈ کی گئی ہے اس آڈیو لیک کے بعد وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر سوالات اٹ گئے ہیں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا وزیراعظم ہاؤس اتنا غیر محفوظ ہے کہ وہاں ہونے والی گفتگو کہیں اور سنی جا سکتی ہے کیا وزیراعظم ہاؤس میں قومی سلامتی کے معاملے پر کوئی اجلاس ہو سکتا ہے کیا وزیراعظم ہاؤس میں ایسے خفیہ ریکارڈنگ سسٹمز ہیں جنہیں حکومتی عراقین بھی نہیں جانتے ہیں اسی صورتحال میں وزیراعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو طلب کر لیا ہے جس میں اہم وفاقی بزراء اور عالی عسکری حکام بھی شریک ہو گئے وزیراعظم ہاؤس کا ڈیٹا کیسے لیک ہوا کس نے لیک کیا ڈیوائسز لگی یا موبائل فون ریکارڈنگ ہوئی کون کون سے افسر واقعے کے وقت موجود تھے اس کی تحقیقات کے لیے ایک عالی سطح کی جائی ٹی بھی بنا دی گئی ہے اور دوسری طرف عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں کہ مزید آڈیوز بھی آنے والی ہیں اور انہیں پتا ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے آج لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ مریم نواز کی ایک اور آڈیوز سامنے آنے والی ہے جو مجھ سے متعلق ہے اس آڈیو میں مریم نواز اپنے والی سے کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن توشا خانہ کیس میں عمران خان کو نا اہل کرنے والا ہے آڈیو لیگز میں ایک چیز سامنے آگئی کہ یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے ان سے پوچھ رہا ہے نواز شریف بتا رہا ہے اس کو کہ کن کو ڈسکولیفائی کر رہا ہے الیکشن کپ کروانے ہیں تھوڑی سی بی اس میں شرم اور حیاء وہ تو آج ریزائن کر دیں لیکن کیونکہ اس میں شرم اور حیاء نہیں ہیں تو اس کو ہمیں ریزائن کروانا پڑے گا آڈیو لیگز میں اور بھی کچھ آ رہا ہے مریم کہہ رہی ہے ابا جی کو کہ عمران خان کو ہم توشا خانہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں میں ڈسکولیفائی کر دوں گا اس کو فکر نہ کریں کہ توشا خانہ کیس یہ ہے الیکشن کمیشن مگر تحریک انصاف کے رہنمہ فواہ چودری نے دعویٰ کر دیا ہے کہ حکومت اس وقت ہیکر کے ساتھ مذاقرات کر رہی ہے تاکہ یہ ڈیٹا خرید لیں حضریعظم پاکستان کے آفس کی جو کنوسیشن ہے ایک سو چالیس گھنٹے کی بیس اگست سے سیل کے اوپر لگی ہوئی اور جو ہیکر ہے وہ اس کنوسیشن کا اس گفتگو کا تین لاکھ پنچالیس ہزار ڈالر مانگ رہا تھا حکومت اس وقت نگوسیشن کر رہی ہے ہیکر کے ساتھ کہ وہ یہ ڈیٹا خرید لیں اور اس کو مزید ریلیز نہ کریں یعنی حکومت پاکستان اتنی بلیک میل ہو رہی ہے اس ڈیٹا کے اوپر اب وہ یہ ڈیٹا جنہوں نے چوری کیا ہے ان سے خریدنے کے اوپر گفتگو کر رہی ہے لیکن اگر یہ حکومت خرید بھی لے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو ہیکر ہے وہ اس ڈیٹا کو بعد میں میس یوز نہیں کرے گا یعنی عمران خان اور فواد چودری کے دعوے میں بھی تضاد سامنے آ رہا ہے عمران خان بتا رہا ہے کہ اگری لیکس میں کیا آنے والا ہے جبکہ فواد چودری کہہ رہا ہے کہ آڈیوز ابھی ہیکر کے پاس ہے اور حکومت انہیں خریدنے کی کوشش کر رہی ہے ایک طرف حکومت اس بہران میں فسی ہوئی ہے اور دوسری طرف عمران خان سیاسی وقتیں گرانے کے لیے بیتاب ہیں کل کرک میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے تین وقتیں نظر آ رہی ہیں یہ جو اب ہماری واردات ہوگی اس آمباد میں یہ آخری ہوگی اور فیصلہ کن ہوگی مجھے تین وقتیں نظر آ رہی ہیں تین ایک ہے بڑی ملک کی بیماری زرداری ایک ہے جیری بلوسم شباز شریف اور تیسری وقت بڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں اس تیسری وقت کی طرف بھی اور یہ بیچ والی وقت ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے وہ جو میں نے ان سوگنگ یون کر تیار کیا ہوا ہے دیر کر کے سوگ کرے گا لیکن بیچ والی وقت انشاءاللہ لے کے جائے گا عمران خان وقتیں گرانے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اسلام آباد آنے کی تاریخ نہیں دے پا رہے ہیں ایک ستمبر کو عمران خان نے لاہور میں بکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ہفتے سے حکومت مقالر تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا تھا آگے روز یعنی بائی ستمبر کو اسلام آباد میں ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہفتے کو فیصلہ کریں گے کہ کب کال دینی ہے مگر پھر ہفتے کو رہیمیار خان میں اور کل کرک میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بھی عمران خان نے اسلام آباد کی جانب مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا البتہ آل لاہور میں یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے پھر سے مبین امریکی ساتھیش کی بات کی اور طلبہ سے پوچھا کہ دانلڈ لو کس سے وزیر آزم کو ہٹانے کا کہہ رہا تھا اور جب طلبہ نے نیوٹرل نیوٹرل کہا تو عمران خان نے ان کے سیاسی شعور کی تاریخ کی وہ ڈانلڈ لو ایمبیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستانی کونسکونسز ہوں گے اب میں میسیج میں تو نہیں ہٹانا تھا وہ تو میرے نیچے ہے کس کو پیغام دے رہا تھا میں گورنمنٹ کالیج کے سیاسی شعور پوچھنا چاہتا ہوں کس کو پیغام دے رہا تھا سمجھ گیا ہوں ماشاءاللہ پہلا امتحان پاس کر گئے ہو آپ بات کرنے کے لئے فواد چودری کو دعوت دی اور جواب نہیں دیا